السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل یوٹیوب چینل میں ہوں یشمین جمال آج میرا خیال ہے کہ دن کی سب سے بڑی ہائلائٹ اس ریجن سے آنے والی سب سے خبر ہی بڑی خبر ہی ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا حسینہ واجد پندرہ سالہ اقتدار دور اقتدار ان کا بڑا ایک اتھارٹیرین اقتدار کا دور جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور ان کا جو طرز حکمرانی ہے اس کو بڑا آٹوکراتک بڑا اتھارٹیرین سمجھا جاتا رہا دیکھا گیا ہے جس طریقے سے وہ بیہیف کرتی رہی تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کریں گے سواوی میں پاکستان تیری کے انصاف کا جلسہ پانچ اگست کو کیوں چنا گیا ہم سب جانتے ہیں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہی مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے کس کے ساتھ ہو رہے ہیں گورنمنٹ ویلکم کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ کے اپنے انڈ کے اوپر بھی کچھ معاملات جو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے بنگلہ دیش کا تو جو معاملہ ہے وہ تو جی یہ کہ سرکاری ملازمتوں کے اندر ایک مخصوص کوٹا جو کہ یہ کہا گیا کہ جی سیمٹی ون کے جو شہدان ہیں ان کی فیملیز کو جو ہے وہ دیا جائے گا جوپس کا کوٹا تھا اور جو بنگلہ دیش کی یوت ہے خاص طور پر جو ایک اپرائزنگ سٹارٹ ہوئی وہ ڈھاکا یونیورسٹی سے سٹارٹ ہوئی جہاں پر مسترد کیا وہاں کے نوجوانوں نے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور الزام یہ لگایا گیا کہ چیک خسینہ واجد کی جو حکومت ہے وہ یہ کوٹا سسٹم لاکر یہ جو اسامیاں کھول رہی اور جس طرح کے لوگوں کی بھرتی کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو بنگادی طور پر اپنی جماعت کے جو پرو لوگ ہیں ان کو نوازنے کی کوشش ہے اور جو وہاں کا یوت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا اس کے جواب میں ان سے مذاکرات کرنے کے بجائے ان سے بات چیت کرنے کے بجائے حسینہ واجد صاحبہ نے again being the authoritarian that she is انہوں نے وہی اپروچ پسند کی اور curfew لگانے کی باتیں اور پھر جس طریقے سے وہاں پر جو کچھ ہوا بلکہ جو ہماری طلاعات ہیں ان کے مطابق تو بھارت سے ان کو on ground support تک حاصل تھی اور وہ پوری support اور full force کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پروٹیسٹرز جو ہیں ان کے خلاف وہ جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی اور پھر کاروائی ہم نے دیکھا کہ ان فورچنٹلی ہوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر زخمی ہوئے تین ساڑھے تین سو سے زیادہ کی حلاقتیں report کی گئیں لیکن جو لوگ ہیں انہوں نے given نہیں کیا جو وہاں کی youth ہے اس نے given نہیں کیا وہ ڈٹے رہے وہ کھڑے رہے curfew کے نفاث کے بعد بھی یہ reports تھیں کہ ایک وقت میں وہاں پر ڈھاکہ کی سڑکوں کے اوپر چار لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ موجود تھے اور وہ protest کر رہے تھے اور اس کا نتیجہ ultimately یہ ہوا کہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں ان کو forcefully جانا پڑا اقتدار سے علیدہ ہونا پڑا اور خبریں یہی آئیں کہ کیونکہ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ وہاں کی جو فوج ہے یا establishment ہے اس کے ساتھ حسینہ واجد کا ایک اچھا liaison جو ہے وہ تھا اور ان کا اپس کا وہ ایک دوسرے کے پرو ہیں تو فوج نے شروع میں تو بڑا سپورٹ کیا ساتھ دیا حسینہ واجد کا اور ریزسٹنس کو کو کوفیو کو ہر چیز کو جو ہے وہ انڈوس کرتے چلے گے لیکن جب یہ نظر آیا کہ بات اب ہاتھ سے نکل گئی ہے اور لوگ جو ہیں جو نوجوان ہیں وہ تو بالکل گون کرنے کو تیار نہیں ہے تو فوج نے یہ کیا کہ فوج نے حسینہ واجد صاحبہ کو ایک سیف پاسیج آفر کیا اور یہ کہا کہ آپ کو ہم بخیر یہ تو آفیت یہاں سے نکال دیتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ اب مزید اتدار میں نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ صورتحال جو ایک خراب ہو سکتی اور بنگلہ دیش کی ویسے بھی اگر ہم جنرل ان کی لوگوں کی ایک نیچر اور وہاں پر جس طرح کی ایک پولٹیکل آئی ووڈ سے کہ اویرنیس ہے اس اویرنیس کے ساتھ وہ جو ایک ان کے اندر ایک ایک ابیلٹی ہے تو ریاکٹ جو وہ کرتے ہیں ہسٹوریکلی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو things could have gotten اگلیر اور وہ اگلی ہو سکتی تھی تو فوج نے شاید اس بات کو جو بنگلہ دیش کی فوج ہے انہوں نے بجا لیا اور ان کو ہریکاپٹر کے ذریعے بھارت کے بارٹر تک پہنچایا گیا اور وہاں سے آگے سی ون تھرٹی سے جو لیٹسٹ خبری تھی وہ بھارت میں لانڈ کر گئی تھی بھارت نواز بنگالی وزیراعظم ان کے ساتھ بڑی ویل الائنڈ بنگالی وزیراعظم موڈی کے ساتھ ان کی بڑی اچھی لائی زوننگ اور ایک امپریشن اس وقت یہ ہے کہ ریجن کے اندر بھارت جو ہے اس کا ایک strong ally آج چلا گیا ہے تو موڈی کے لیے ایک نقصان بھی ہے پرائم نیسٹر موڈی کے لیے ایک تھچکہ بھی ہے لیکن اس پوری بھارت اور بنگال نوازی کے سلسلے کے اندر بھی جو situation اس پر مگلہ دیش کے اندر ہو چکی ہے اور جس طرح کا reaction وہاں کے صورتحال کو لے کر بھارت کے اندر سے آیا ہے بھارت کے لوگوں ایک جنرل پبلک کے اندر جو سنٹیمنٹ ہے موڈی صاحب کو یہی ایڈوائز کیا گیا ان کے تینک ٹانس ان کے ایڈوائز کی طرف سے کہ اس ٹائم پر اس situation کے اندر بھارت کو اپنا active role نہیں play کرنا چاہیے اور حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوئے ہمیں نہیں دکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بڑی confusion رہی وہ کچھ دے رہے بھارت کی رہی وہ land ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں وہ کوئی آگے جا رہی ہیں بلکہ پہلے تو خبریں جلنے شروع ہو گئی کہ ان کو انکار کر دیا گیا ہے وہاں پر لانننگ کے لیے بھارت کے اندر تو ایک confusion رہا اور جو حتمی طور پر بھی خبریں آرہی ہیں وہ یہی آرہی ہیں کہ یہی ایڈوائز کیا گیا ہے پرائم منسٹر موڈی کو کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ نہ کریں اور اطلاع تھی ہے کہ اس کے بعد ان کا کلاس ٹاپ اپ برطانیہ ہوگا وہ شاید بھارت میں قیام کرنے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی اب صورتحال جو بنگلہ دیش کے اندر وہ کیا ہے وہ اگلے ٹوینڈی فور آرس کے اندر میرا خیال ہے کلیر ہوگی آج رات تک جو ہے ان کی آمی چیف کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہے یہ بات ذہن میں رہے گی ایک انڈیجنس مومنٹ تھی لوگوں کی اس کے پیچھے کوئی اپوزیشن کی سیاسی جماعت نہیں تھی وہاں پر اس کی وجہ سیاسی جماعت ہے خود بھی کچھ سکتے میں اس وقت میرا خیال ہے کہ ہیں وہاں فوری الیکشن ہوگا نہیں ہوگا ایک بوری سیٹ اپ کا اعلان کر گیا ہے لیکن فیصلے فوج کرے گی اب وہ فیصلے فوج کب تک کرتی رہے گی کیا وہاں کے لوگ جس وقت سڑکوں پر اپنے حقوق کے لئے نکلیں وہ اس بات کو بھی ایکسپٹ کریں گے کیونکہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فیل فور انتخاب کرا جائے پریزن سیچویشن کے اندر کیا بنگلہ دیش فوری طور پر الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے بھی کچھ ہماری جیسی ہے ابھی بھی جس طرح سے حسینہ واجد آئی ہیں بڑی مماثلت ہے پاکسانی الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بس آگئی ہیں حکومت انہوں نے بنا لی تو آگے کیا الیکشن سے کیا توقع رکھنی چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے اس پوری ریجن کے اندر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ایک امپریشن ہے کہ بھارت کے اندر جو مودی کا کونسپٹ اب کی باہر چار سو پار نہیں ہو سکتا چار سو پار مودی کو خاصی پسپائی اختیار کرنا پڑی پھر یہاں پر یہ معاملہ ہم نے دیکھا جو انگلہ دیش میں اب ہو گیا پاکستان کے اندر بھی ایک اپرائزنگ کہہ لیجئے ایک اس وقت ایک ایلیمنٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی ریولوشن جو ہے اس کو لانے کی ضرورت ہے تو اس ریجن میں سائملٹینیسلی بڑے دلچسپ اور ایک دوسرے سے مماثلت رکھنے والے واقعات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں تو اب لیچ سی کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کہاں جاتی ہے کس کروٹ بیٹھتی ہے میں دائیہ میں کہنا بھول گئی باقی سارے ایشیوز کے ساتھ ساتھ زیادہ میں خالہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم ڈی جی آئی اس پی آر کا جو پریسر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں کیونکہ آج بھی ان کا پریسر تھا کشمیر پانچ اگست کو جو سٹیٹس چینج کیا بھارت اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بات کرنا تھی مگر بات انہوں نے بہت آگے تک کی انہوں نے بہت آگے تک کی انہوں نے بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کس نگاہ سے ادارہ دیکھتا ہے اس کے اوپر بڑی کلاریٹی دی انہوں نے کہا جی وہ تیریس کی پروکسی ہیں اور اس بات کا تو دو رائے نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک کیاوس چاہتے ہیں اور اس کے موونگ آن انہوں نے ملک میں کون کون سے سیکٹرز کے اندر پاک فوج اور اس کے اوپر بھی بات کی اس کے اوپر بھی بات کی ایک صحافی نے سوال بھی پوچھا کہ جب آپ ایجوکیشن میں ہیں آپ ایگرکلچر میں آپ انویسٹمنٹ کے لیے سائے ایف سی میں ان سب چیزوں میں آپ نے اپنے کردار کی بات کرتے ہیں تو یہ کام تو صوبائی اور بھاکی حکومتوں کا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا ہی ایک ایوٹ سے بڑا کالکولیٹی سا رسپونس کیا کریں چھوڑ دیں نہ کریں تو یہ بڑے مکس ریوز ہیں دی جی آئی ایس پیار کی پریس کانفرنس کے اوپر بھی کہ آج خالی کشمیر پر ہی بات کرتے تو اچھا تھا کیونکہ یہ لاس ٹائم بھی جب پریس اول ہوا تب بھی یہ ہی بات کہ ہی گئی کہ جب آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کو نہ ڈرائگ کیا جائے پولیٹکس میں یا آپ ایک ادارہ ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود پولیٹکس میں ڈرائد ہونے کیلئے کیوں پیش کرتے ہیں جب آپ پولیٹکس پر بات کریں گے تو پھر پولیٹکس کا جواب جو ہے وہ پولیٹیشنز اپنا ایک جوابی کاروائی کر کے دیں گے آج ہوکے ایک سیاسی جماعت کو اس طریقے سے بہت ٹارگٹ کر کے بات نہیں کی گئی لیکن لاس پریس کانفرنس میں جب کی گئی اور اس کی جوابی پریس کانفرنس عمر ایوب کی طرف طرف سے آئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب اس بات کو کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے کبل کہ کیوں کسی نے ادارے کے خلاف بات کیا یہ جواب دیا ہے ادارہ یہ سوچ لے کہ ادارہ خود سیاست کے پھر بات ہی نہ کرے تو آج بھی معاملہ جو ہے کشمیر سے ہوتے 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 خاصا انٹرنل صورتحال کے اوپر نو مہی کے لوگوں کو کیف رکردار تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی گئی جو میں بھی کہتی ہوں کہ پہنچایا جانا چاہیے اور ایک تفاہ قوم کے آگے وہ ثبوت و شبائی درگ بتا دیں کہ کس نے نو مہی کیا تھا تاکہ یہ چاپٹر ہماری زندگی سے ختم ہو جائے ایک سال سے زادہ کا وقت گزر چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ تو آگے جب تک نہیں بڑھیں گے تب تک نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس چیز کا کوئی دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا اور آخر میں جیسے میں نے کہا ہے سوابی جلسے پہ کچھ بات کر لیں گے علی امین گندہ پور صاحب معزد کے ساتھ بڑھے بہت ماری گندہ پور صاحب نے کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا میں فیستہ کرنوں تو میں اسلامباد میں جلسہ کر دکھاؤں گا میں دیکھوں گا کون روکتا ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی روکنے کی آگے سے کوشش کرتا انہوں نے سوابی میں پنجاب اور کپک کے بارڈر کے اوپر جلسہ کر لیا جلسے میں پیچھے کس کی تصویر لگنی ہے کس کی نہیں اس کو لے کر بھی پیٹی آئی کے اندر میں نے صلاح کی بڑی جو جواب جو میں نے بات کی ہے کچھ لوگوں سے مجھے ملا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے لوکل لیڈرشپ کا کپک کی وہاں پر پکچرز دسپلی کیا پھر بعد میں یہ فیستہ ہوا کہ جو ہمارے کہدی ہیں ہم ان کی تصویریں دسپلی کریں گے خیبر پکتون کا یہ پکتون جو فیکشن ہے وہ فرق ہے پیٹی آئی کا اور پنجابی فیکشن جو فرق ہے پیٹی آئی کا اور وہ آپس میں کوئی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ تصاویر ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئے کہ یہ تو پنجاب کی قیادت ہے اور پنجاب کا دھڑا ہے تو جس کو ڈنائی کیا ہے بہت سے سینئر لیڈرشپ نے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بلکو چھوڑا سیک انتظامی وہ تھا ایک ہچ تھا ایک گلچ تھا جلسہ کتنا ایمپریسیو تھا کتنا نہیں تھا اس میں کیا کہا گیا میں مجھ سے کوئی مشورہ یا میرا تجزیاں پوچھے تو آئی تھے کہ وہ irrelevant باتیں ہیں جلسہ assertively کر کے عوامی ایشو اس کے اوپر پاکستان تیریک انصاف لیڈ لینے سے کچھ اب ناکام نظر آتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو ایشوز ہیں وہ فضل آپ ہوتے جا رہے ہیں وہ کئی ہوا میں اُٹتے جا رہے ہیں اور وہ اپنا جو نیریٹیو ہے اس پر لوگوں کو قائم رکھنے کے لئے اور خود بھی قائم رہنے کے لئے اب سٹرگلنگ فیس کے اندر دکھائی دیتی ہے سو لیٹسی کی یہ معاملات کہاں پر جاتے ہیں آخر میں بس یہی کہ حکومت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے خاجہ آسف نے پہلے کہا جی کہ مذاکرات کے دروازے کھلیں رانہ سناولا نے کہا کھلیں اب وہ کہتے ہیں جی بڑا بے ادبار آدمی ہیں اس کے ساتھ ہم نے کیا مذاکرات کرنے ہیں معاشی صورتحال حکومت کے ہاتھ سے لگتا ہے تیزی سے سلپ کرتی چلی جا رہی ہے پولٹیکل سیچویشن میں ان کے اپنے اتحادی راجہ پرویز اسشرف نے تقریر کی انہوں نے کہا جی گرانڈ ڈیالوگ کریں اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے which means in so many words کہ جی آپ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لے کر آئیں اس طرف حکومت کی کوئی پیش راف دکھائی نہیں دیتی ہے اب نیا جو معاملہ آ گیا وہ یہ کہ نیر بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سبھالا جا رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے مشکلات کی جا رہی ہیں تو آپ ڈیزولف کریں اسیمیلی تحلیل کریں اور نئے الیکشنز کی کال دیں تو میرے خیال ہے کہ یہ مشورے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اب اتحادیوں کی طرف سے کہ لگ رہے ہیں بھائی کہ آپ چلا تو سکتے نہیں ہیں تو آپ پھر چھوڑ دیں وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا لیکن حکومت فیلحال ایسے کسی مور میں دکھائی نہیں دیتی ہے معاشی معاملات حکومت سے سبھل نہیں رہے وہ 0.5% اور 0.2% کی جو ہے وہ کوئی تبدیلی تھوڑی سی ریپورٹ ہو جاتی ہے ایک مہینے سے دوسرے مہینے کی انفلیشن یا کسی فگر کے اندر تو حکومت اس کو بہت بڑی کامیابی بنا کر پیش کرتی ہے فچ کی ریپورٹ میں تھوڑی سی بیتری انہوں نے ہماری I think probably credit rating کے اوپر دی تھی فرانڈیسٹر پاکستان نے اس کو بڑا appreciate کر کے بڑا بڑھاچ رہا کے پیش کیا شباز شریف صاحب نے وہ ریپورٹ کا دوسرا حصہ اس کو بھول گئے جس میں فچ نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ایک instability ہے political اور اس کی center میں پاکستان مسلم ڈیگ نواز اور پاکستان مسلم ڈیگ نواز کا mandate کمزور ہے اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ جو ایک بات سوٹ کرتی تھی اس کو اٹھا کے اس کو بڑی ہم نے دیکھا کہ ہم نے سیلیبریٹ کیا پاکستان سیچویشن سے باہر نکلے کیونکہ ہمارے اپنے ریجن میں آج جو کچھ ہوا ہے میں چاہتی ہوں کہ پاکستان اس سے بچے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اس سے بچے تین سارہ تین سو نوجوانوں کی جان کا زیاد ہونے کے بعد وہاں پر اگر ایک حکومت کا تختہ الٹا تو وہاں کے لوگوں نے اپنا لوہا ہے وہ ضرور منوایا ہے لیکن یہ کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یا جو چل کر ہماری طرف آرہی ہے اور ہم اس کو لے ریت میں سار دبا دیں کیونکہ ریت میں مون دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریالیٹی چینج نہیں ہوتی وہ ہٹ کرتی اپنے رائٹ ٹائم کے اوپر آکے پاکستان کی صورتحال جائے وہ بہتر ہو جائے آج کس ویلوگ سے بس ہی کچھ آپ کو یہ چینل پسند آرہے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے ہمارے کانٹنٹ کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ